سٹوڈنٹس ہم نے کیلکولیشن آف پی ایچ آف بفر کے لیے جنرل ایکویشنز نکال لی تھی جن کو ہم نے نام دیا تھا ہینڈرسن ہیسل بیشن کا اسی طرح بفر کے لیے ہم نے یہ والی ایکویشن نکال لی تھی اور بیسک بفر کے لیے ہم نے یہ والی ایکویشنز نکال لی تھی تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایکزامپل لے کے اس کو سالف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک جو ہے وہ تو ایسے ایک بفر کے لیے جو ہمارے پاس ایکویشن ہے اس کو لے کے چلیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں سٹڈی کر لیتے ہیں اسی لیے ہم ایکزامپل لیں گے تھوڑی سی اس کی ویلیوز لیں گے اور اس سے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے بیسکلی ہمارے پاس یہاں پہ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے کیا ہم نے کہا کلکلیٹ کرنی ہو تو وہ ہم کس طرح سے کلکلیٹ کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس اس ایکویشن کا کیا ہم کس طرح سے کلکلیٹ کرتے ہیں کیا اس کا میننگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے ہم پروپر فارم میں لے آئیں گے اس کو یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے کر دیا اور یہ ٹھیک ہے تو پرسٹ او فول ہم یہاں سے پی کے ای ویلیو نکالنا چاہیں تو وہ کس طرح سے نکالیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے اچھا اس کے لئے فول ہم method دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ example ہم کس کی لیں گے acidic buffer کے لئے definitely acid ہے ہمارے پاس یہاں پر تو acidic buffers ہم کون سے والے example لے سکتے ہیں ایک تو acidic acid اس میں آ جائے گا یعنی کہ weak acid جو ہمارے پاس موجود ہوگا وہ acidic acid ہوگا that is CH3COOH اور جو اس کا salt ہوگا ہمارے پاس یہ acid آگیا اور اس کا جو salt ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گا sodium acetate CH3COONA ٹھیک ہے نا پی کے اے اور پی ایج اس کو معلوم کرنے کے لئے پی کے اے معلوم کرتے ہیں پرس ڈو فول ٹھیک ہے پی کے اے اس طرح سے نکلے گی ہمارے پاس یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی کے اے کے لئے ہمارے پاس ہمیں معلوم ہون جائے کیا چیز ionization constant of acid وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اگر اس solution کے لئے ionization constant ہمارے پاس اس جو buffer solution ہے اس کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے 1.75 exponential یا ہم کہتے ہیں 10 ریسے دوبار minus 5 ٹھیک ہے exponential minus 5 یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی value تو اس value کے ہم کیا لیں گے اب اس کا negative log لیں گے اس کا negative log لیں گے تو یہ P, K, A بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کا negative log لے لیتے ہیں تو اس کو کچھ تھوڑا سا ہم اس کو modify کریں گے اور یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا negative log ٹھیک ہے اور اس کا اس پوری term کا اس کے لئے ہم لے آئیں گے یہاں پر calculator لے آئیں گے اور calculator میں ہم لگتے ہیں 1.75 exponential minus 5 ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے کیا کیا log لے لیا اور ساتھ میں negative log لیا تو یہ negative log آ جائے گا اور یہ term ہمارے پاس آجتی ہے 4.756 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر یہی لگتے ہیں چلیں یہ ہمارے پاس آجتے گی 4.756 ٹھیک ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ first condition جو ہم یہاں پر لیں گے وہ یہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو ہمارے پاس کیا ہے sodium acetate اور جو ہمارے پاس acid ہے acid کون سا ہے acid ہمارے پاس acetic acid تو ان دونوں کی concentration equal ہوں جب ایسا ہوگا تو دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس equation ہے یہ جو equation پوری Henderson Hasselbash equation ہے اس کے اندر دیکھئے گا اس کے اندر اس طرح سے آجائے گا کہ یہ دیکھئے کہ یہ دونوں terms equal ہیں cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بن جائے گا log of one log of one کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والی term جو یہ والی term ہے اس کو یہاں پر لکھتی ہوں یہ بن جاتی ہے log of one log of one ہوتا ہے zero ٹھیک ہے تو یہ term ہوگا zero anything adds to zero تو ہمارے پاس وہی والی چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں pH اس کے ساتھ کیا آ جائے گا pka یہاں پر mention کرتے تو یہ بن جائے گا pH is equal to pka اب pka کیا ہے pka کی value ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر IVT 4.756 تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس pH جو بن رہی ہے when ہمارے پاس salt کی concentration is equal to the concentration of the acid تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس pH کیا آ رہی ہے 4.756 اس طرح سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ concentrations لے کے calculate کر کے دیکھ لیتے ہیں جس طرح سے اگر ہم یہاں پر کونسی concentration لیتے ہیں for example ہم salt کی concentration یہاں پر کیا لے لیتے ہیں یہاں پر ہم salt کی concentration چلیں یہاں دیکھتے ہوں salt کیونکہ ہمارے پاس شورٹکٹ کے لیے ہم اس طرح سے salt لکھنے basically ہم یہاں بات کیس کی کر رہے ہیں acetic acid اور sodium acetate کی ٹھیک ہے sodium acetate salt ہے اور acetic acid ہمارے پاس وہ weak acid ہے تو اس لیے ہم concentration لے لیتے ہیں یہاں پر فرس گئیں salt کی concentration لے لیتے ہیں 1 moles per dm ٹھیک ہے اس طرح سے لے لی جبکہ جو ہمارے پاس acid ہے اس کی concentration ہم لے لیتے ہیں 0.1 moles per dm ٹھیک ہے molar آجتے ہیں moles per dm ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب ہم پھر سے یہاں پر equation میں ڈالیں گے value ٹھیک ہے یہاں پر equation میں values ڈالتے ہیں تو یہاں دیکھئے اس کے اندر اگر ہم values ڈالیں salt کی value کیا ہے ہمارے پاس یہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اور acid کی یہاں پر لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے بن جائے گا کہ یہاں پہ values ڈالتے ہیں اوپر ہمارے پاس کیا ہے اوپر ہمارے پاس salt ہے ٹھیک ہے تو salt کی value آجائے گی 1 اور nii acid کی آجائے گی 0.1 تو یہ چیز ہمارے پاس بن جاتی ہے 10 ٹھیک ہے یہ والی چیز بن جائے گی 10 اور یہ آجائے گا log 10 اس طرح سے آجائے گا اور log 10 جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا کہ یہاں پہ یہ والی جو term ہے یہ overall ہمارے پاس 1 بن جائے گی ٹھیک ہے نا تو پورے کو یہاں سے remove کر سکتے ہیں یہ سارے کو ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں اس کی جگہ 1 لکھیں گے ٹھیک ہے پی کے اے ہمیں پتا ہے 4.756 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے 4.756 اور یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گی کس کے یہ equal ہو جائے گی 5.756 تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم buffer solution بنائیں گے جس میں ہم جب ہمارے پاس کیا ہو یہ جو salt ہم دیکھتے ہیں کہ salt کی concentration ہم کیا لے رہے ہوں یہ ہم لے 0.1 ٹھیک ہے opposite کر دیتے ہیں اور جو acid ہے اس کی concentration ہم کیا لے رہے ہوں یہ پہ ہم لے رہے ہوں 1 ٹھیک ہے 1.0 molar ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا تو ہمارے پاس ہندرسن حسل بیش ایکویشن ہوگی ہم یہاں پر لے آتے ہیں سوری اس کو ہم ہندرسن حسل بیش ایکویشن لے کر آئیں گے اس کو سکرول کریں گے اور یہاں سے کو کوپی کر لیتی اور ہم سوری اس کو ہم یہاں پہ واپس لے کر آئیں گے اس کو ہم یہاں سے کوپی کر کریں جس ٹھیک ہے تو یہ ہم نیچے آئے واپس اور یہاں پہ ہمارے پاس ہماری ایکویشن آگئی ہندرسن حسل بیش ایکویشن اب اس کے اندر ہم سالٹ کی کنسنٹریشن اوپر ڈالیں گے اور نیچے ہم ڈالیں گے ایسید کی کنسنٹریشن ٹھیک ہے تو اوپر سالٹ کی کنسنٹریشن اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا موجود ہے یہ ہمارے پاس آجاتی ہے پوائنٹ ون ٹھیک ہے نیچے ہمارے پاس آئے گی ایسید کی that is 1.0 ٹھیک ہے ایسی طرح آ جائے گی اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ والی ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گی لاغ اوپ 1 اوور ٹین ٹھیک ہے 1 اوور ٹین ہمارے پاس ہوتے پوائنٹ ون اس کا اگر ہم لاغ لیں تو ہمارے پاس آتا ہے مائنس ون ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں چلیں یہاں پہ لکھیں گے 4.756 یہی ویلیو تھی اس کو ہم کنفرم کر لیتے ہیں جی بالکل 4.756 تھی then ہم دیکھ رہے یہاں پہ اب یہ اس میں سے منس کر دیں گے تو آج کیا ویلیو آج جائے گی 3.756 یہ ہمارے پاس آجے گی پی ایچ ایک ایسی پفر سلوشن جس میں لے جو پی ایچ آئی ہے وہ کیا آئی ہے 3.756 اس بفر سلوشن کی یہ پی ایچ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر بیسیکلی دیکھا کہ اگر ہم کنسنٹریشن لے ہیں سپوش ویلیوز لے کے ہم نے کنسنٹریشن دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ہندرسن ہسل بیش ایکویشن ہے فور ایسی بفر تو ہم نے اس کے لئے لے کے دیکھیں جب ہمارے پاس کنسنٹریشن آنیکویل ہوں اور جب ہمارے پاس کنسنٹریشن ایکویل فور میں موجود ہوں